آگے سبق دیکھئے بھئے کتاب پر متن دیکھئے بھئے متن وَقَدْ يُقَالُ الْجُزْئِيُ لِلْأَخَسِّ مِنَ الشَّيْءِ وَهُوَا عَمُّ اور کبھی کبھار جوزی جو ہے اخس من الشی کو کہتے ہیں وَهُوَا عَمُّ اور یہ جو جوزی ہے یہ عَم ہے اس جوزی سے جو پہلے گزری بھئے پہلے اس کو سمجھ لیں بھئے یاد رکھو ایک جوزی کا ذکر پہلے ہو چکا اور ایک جوزی کا ذکر اب آ رہا ہے پہلے آپ نے جو پڑا اس کو جوزی حقیقی کہتے ہیں اور یہ جو آپ پڑھیں گے یہ ہے جوزی اضافی جوزی حقیقی کسے کہتے ہیں جوزی حقیقی آپ نے پڑھا گزشتہ سے پیوستہ سبق کے اندر کہ وہ مفہوم کہ عقل ان کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز نہ سمجھے گزشتہ سے پیوستہ فصل آئی تھی بھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مناطقہ کی اصل توجہ جو ہے وہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے قول معقول ہے ایک اور ایک ہے قول ملفوظ یاد رکھئے یہ جو کچھ بھی ہم زبان سے بولتے ہیں یہ قول ملفوظ ہے اس پر ہم کیا کر رہے ہیں تلافظ کر رہے ہیں لیکن ہر قول ملفوظ سے پہلے ہم اس کو ذہن میں سوچتے ہیں اور پھر زبان کے ذریعے اس کو ادا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ زبان خود بخود چل پڑے بلکہ پہلے ذہن میں ایک بات سوچتے ہیں اور پھر اس پر تلافظ کرتے ہیں لیکن یہ سوچنا اور بولنا اتنی رفتار سے ہوتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا بھئی جیسے دیکھو میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں مسلسل بولتا جا رہا ہوں لیکن زبان ویسے نہیں چل رہی میں ذہن میں سوچتا جا رہا ہوں اور اس کے مطابق بولتا جا رہا ہوں تو جو کچھ ہم زبان سے بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں قول ملفوظ اور جو ذہن میں ہے اس کو کہتے ہیں قول معقول اور یعنی جو عقل میں ہے اور یاد رکھو منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے اور قول ملفوظ کے بارے میں بھی وہ بحث کرتا ہے جیسے پیچھے آپ کو بتایا تھا دلالت اور دلالت کی قسمیں وغیرہ یہ الفاظ ہیں لیکن منطقی کی اصل توجہ قول ملفوظ یعنی جو جو کچھ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے یا جو کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کے اصل توجہ اس کی طرف ہوتی ہے بات سمجھ میں آ گئی اور اسی کو مفہوم بھی کہتے ہیں جو چیز ذہن میں حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفہوم جو چیز کسی لفظ سے جو معنی سمجھ میں آئے وہ ہے مفہوم بھئی اس کا معنی یعنی گزشتہ سے پیوستہ سبق میں آپ کو بتایا تھے انہوں نے کہ جو کلی اور جوزی یہ مفہوم کا نام ہے یہ لفظوں کا نام نہیں یہ جو آپ کہتے ہیں انسان یہ انسان کا لفظ یہ کلی نہیں ہے اصل میں انسان کا جو مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے کلی ہے اور اسی طرح لفظ زید مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے تو یہ لفظ زید یہ جوزی ہے لیکن یہ جوزی یہ لفظ نہیں بلکہ اس کا مفہوم ہے یعنی جو صورت ذہن میں حاصل ہوئی میں نے جیسے ہی زید کہا زید کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی یہ ہے زید کا مفہوم بھئی یہ کیا ہے اور جیسے ہی میں نے کہا انسان فوراں انسان کا مفہوم یعنی خیوان ناطق آپ کے ذہن میں آگیا تو یہ جو مفہوم ہے یہ مفہوم کلی اور جوزی ہوتا ہے یہ جو ہم زبان سے لفظ بولتے ہیں یہ کلی اور جوزی نہیں ہاں ان کو بھی طبعاً کلی اور جوزی کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں جیسے زید کہا تو اس سے کس کی صورت آپ کے ذہن میں آئی زید کی صورت ذہن میں آئی تو لفظ زید چونکہ اس صورت پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے اس سے وہ صورت حاصل ہو رہی ہے لہٰذا اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں جوزی اور اسی طرح انسان جب کہا تو انسان کی صورت یعنی اس کی پہچان آپ کے ذہن میں حاصل ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں کلی کہتے ہیں تو تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کلی اور جوزی یہ مفہوم کا نام ہے یہ الفاظ کا نام نہیں الفاظ کو بھی کلی اور جوزی کہہ دیتے ہیں لیکن وہ طبعا کہتے ہیں اصل میں کلی اور جوزی کس کا نام مفہوم کا نام ہے تو منطقی کو یہ کلی اور جوزی یہ لفظوں کو بیان کرنا پڑتا ہے لیکن اس کی اصل توجہ کس کی طرف ہے قولِ معقول کی طرف ہے اور قولِ معقول یعنی وہ بات جو عقل میں حاصل ہے وہ جو عقل میں ہے اور عقل میں مفہوم حاصل ہوتا ہے اس چیز کی صورت حاصل ہوتی ہے تو منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف قول معقول کی طرف اسی لیے جب انہوں نے کلی اور جزی کی تقسیم کی تھی تو وہاں بتلایا تھا المفہوم ان امتنع فرض صدقی علا کسیرین فجزئی وعلی فکل کہ مفہوم جو ہے اگر عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھے تو وہ کلی ہے اور اگر جائز نہ سمجھے تو وہ ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آیا اگر عقل یہ جائز سمجھتی ہے کہ یہ کسیرین پر صادق آ سکتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے کلی اور اگر عقل یہ سمجھتی ہے کہ یہ کسیرین پر صادق نہیں آ سکتا اس کا کسیرین پر صادق آنا جائز نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں جزی کیا کہتے ہیں جزی کہتے ہیں جیسے مثلا دیکھو سورج سورج آسمان میں چمکنے والے ایک گول جسم کا نام ہے ایک اور فرض کرو ایک ہی دن میں دو سورج نکل آتے ہیں تو آپ دونوں کو کیا کہیں گے یہ سورج ہیں آج تو دو سورج نکل آئے اگر تین نکل آتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے دیکھو آج تین سورج نکل آئے معلوم ہوا سورج کلی ہے اسی لئے تو آپ ہر ایک کو سورج کہہ رہے ہیں سورج تو ایک تھا لیکن دوسرا نکلا آپ نے کہا یہ بھی کیا ہے سورج تیسرا نکلا آپ نے کہا یہ بھی کیا ہے سورج معلوم ہوا سورج اس کا فرد تو خارج میں ایک ہی ہے لیکن وہ جزی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے کلی ہے عقل اس مفہوم کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھتی ہے چنانچہ دوسرا نکلا تو آپ نے کہا یہ بھی کیا ہے سورج تیسرا نکلا آپ نے کہا یہ بھی کیا ہے سورج لیکن جزی ایسی نہیں ہوتی جزی میں عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز نہیں سمجھتی مثلا زید ہے آپ کے ایک ساتھی ہے اس کا نام زید اور زید آپ کے سامنے آیا اسی وقت ایک اور بالکل زید کی شکل و صورت اور سارا کچھ زید جیسا ہے ایک اور شخص بھی ویسا ہی آ گیا تو آپ کیا کہیں گے دو زید آ گئے یا کہیں گے یہ آدمی بھی زید جیسا ہے دیکھا آپ یہ نہیں کہیں گے دو زید آ گئے آپ کہیں گے یہ آدمی بھی زید جیسا ہے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ زید وہ ایک ہی ہو سکتا ہے دو ہو ہی نہیں سکتے آقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز ہی نہیں سمجھتی اب دوسرا آدمی آیا اس کا ہلیا رنگ وغیرہ کپڑے سب کچھ زید جیسا ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو زید نہیں کہہ رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں یہ زید جیسا ہے تو کلی کسے کہتے ہیں کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ آقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھے اور جوزی وہ مفہوم ہے کہ عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز نہ سمجھے اب آئیے آج کے سبق پر تو یہ جو گزشتہ سے پیوستہ سبق میں آپ نے جوزی کی تعریف پڑی تھی اس کو کہتے ہیں جوزی حقیقی اس کو کیا کہتے ہیں جوزی حقیقی اور اسی طرح ایک جوزی اضافی بھی ہے جوزی اضافی کہتے ہیں ہر آخص تحت العام ہر آخص تحت العام آخص اس میں تفضیل ہے وہ جو زیادہ خاص ہو کسی کے مقابلے میں ہر آخص تحت العام جیسے انسان وہ حیوان کے تحت ہے بھئی ہر انسان کیا ہے حیوان ہے تو انسان حیوان کے تحت ہے حیوان کے اندر انسان بھی داخل اور انسان کے علاوہ اور حیوانات بھی داخل تو حیوان ہوا عام اور انسان ہوا خاص توجہ ہے حیوان کیا ہوا عام اور انسان کیا ہوا خاص لیکن خاص نہیں کہیں گے اس کو آخص کہیں گے آخص اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل جس میں دوسری چیز کے مقابلے میں ایک صفت کی زیادتی کو بیان کیا جاتا ہے تو آخص یعنی معنی کیا ہوگا زیادہ خاص ہے اور کسی کے مقابلے میں ہوگا تو انسان زیادہ خاص ہے کس کے مقابلے میں حیوان کے مقابلے میں اس لئے ہم اس کو کیا کہیں گے خاص نہیں کہیں گے بلکہ آخص آخص کا کیا معنی مطلق آپ خاص ہونا بیان کر رہے ہیں یا کسی کے مقابلے میں کسی کے مقابلے میں یعنی حیوان کے مقابلے میں اس لئے اس کو خاص نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے آخص اور حیوان وہ عام ہے لیکن ویسے ہی عام ہے یا انسان کے مقابلے میں انسان کے مقابلے میں ورنہ تو حیوان بھی خاص ہو سکتا ہے مثلا حیوان ہے اور ایک اس کے اوپر ہے جسم نامی جسم نامی میں حیوانات بھی داخل اور درخت بھی داخل ہیں تو جس میں نامی وہ زیادہ عام ہیں اس میں حیوانات بھی داخل اور درخت بھی داخل تو جس میں نامی حیوان کے مقابلے میں زیادہ عام ہے تو لہٰذا جب ہم نے کہا انسان اور حیوان انسان اور تو ہم نے کہا انسان خاص ہے تو خاص ہونا ویسے بیان کر رہے ہیں یا حیوان کے مقابلے میں حیوان کے مقابلے میں لہذا خاص نہیں کہیں گے اخص کہیں گے کہ انسان کیا ہے حیوان کے مقابلے میں آخص ہے اور حیوان عام ہے لیکن وہ عام کس کے مقابلے میں انسان کے مقابلے میں ہے نہ کہ جسم نامی کے مقابلے میں جسم نامی کے مقابلے میں تو وہ خاص ہے لہٰذا یہاں حیوان جو عام ہے کس کے مقابلے میں ہے انسان لہٰذا اس کو آعم کہیں گے کیا کہیں گے یعنی حیوان زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں انسان کے مقابلے میں تو آپ نے یہاں خیار رکھنا ہے اخص اور عام کا لحظ بولنا ہے کیونکہ یہاں کسی چیز کے مقابلے میں اخص ہونا یا عام ہونا ذکر ہو رہا ہے تو بات چل رہی تھی جوزی اضافی کی جوزی اضافی کسے کہتے ہیں ہر اخص تحت العام کسے کہتے ہیں ہر اخص تحت العام ہر وہ اخص جو کسی عام کے نیچے ہو جیسے انسان کس کے نیچے ہے حیوان کے نیچے ہے حیوان عام ہے اس میں انسان بھی داخل اور غیر انسان بھی یعنی حیوانات بھی داخل اور انسان اخص ہے اس کے مقابلے میں تو لہٰذا انسان کو جوزی کہیں گے حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کس کی طرف انسان کو جوزی کہیں گے کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھو جوزی اضافی کی بات چل رہی ہے جوزی اضافی کسے کہتے ہیں ہر اخص تحت العام ہر اخص تحت العام اور انسان کیا ہے وہ اخص ہے کس کے مقابلے میں حیوان کے مقابلے میں تو انسان کو انسان کو جوزی کہیں گے کس کی نسبت سے حیوان کی نسبت سے اور حیوان اخص ہے جس میں نامی کے مقابلے میں تو حیوان کو جوزی کہیں گے کس کی نسبت سے جس میں نامی کی نسبت سے جس میں نامی نامی کا معنی بڑھنے والا جس میں نامی بڑھنے والا جسم دیکھو ایک ہے مطلق جسم آپ کا بھی جسم ہے پتھر کا بھی جسم ہے پہاڑ کا بھی جسم ہے پانی کا بھی جسم ہے تو جسم ہر چیز کا ہے لیکن ایک جسم ہے نامی نما یا انمو کا معنی ہے بڑھنا نامی بڑھنے والا جس میں نامی وہ جسم جو بڑھتا ہے اور وہ صرف حیوانات کا ہے اور درختوں کا ہے حیوان دیکھو شروع میں جب پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کا جسم کیا ہے جسم نامی اسی طرح درخت جو ہے وہ چھوٹا سا پودا پہلے اگتا ہے اور پھر وہ پودا بڑھتے بڑھتے درخت بن جاتا ہے تو اس کا بھی جسم ہے لیکن کونسا جسم ہے جسم نامی تو جسم نامی جب میں نے کہا تو اس میں تمام حیوانات بھی آگئے اور درخت اور پودے بھی آگئے کیونکہ ان سب کا جسم نامی ہے پھر اس جسم نامی سے اوپر جسم مطلق ہے جسم مطلق مطلق کا معنی جسم کوئی قید نہ ہو جسم ہو کیونکہ جسم دو طرح کا ہو سکتا ہے یا وہ جسم نامی ہوگا یا غیر نامی ہوگا توجہ ہے یا وہ نامی ہوگا یا غیر نامی انسان کا جسم کیا ہے نامی ہے اور پتھر کا جسم کیا ہے غیر نامی تو جسم دو قسم پر ہو سکتا ہے نامی بھی اور غیر نامی تو جسم مطلق مطلق کا کیا معنی جسم کوئی قید نہ ہو جسم دیکھو جب جسم کہا یعنی اس میں کوئی قید نہیں نہ نامی کی قید ہے اور نہ غیر نامی کی اگر نامی کی قید ہوتی تو صرف یہ انسان اور حیوان پر بولا جاتا اور درختوں پر صرف انسان حیوان اور درختوں پر بولا جاتا اور اگر اس میں غیر نامی کی قید ہوتی تو انسان حیوان اور پودوں کے علاوہ پر بولا جاتا انسان حیوان اور پودوں پر نہ بولا جاتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جسم دو طرح کا ہو سکتا ہے نامی بھی اور لیکن جسم مطلق یعنی جسم کوئی قیدنی نہ نامی کی اور نہ غیر نامی کی اس میں ساری چیزیں آگئیں جن کا جسم ہے چاہے وہ نامی ہے چاہے غیر نامی تو انسان کا بھی جسم ہے اور حیوانات کا بھی جسم ہے درختوں کا بھی جسم ہے پتھر پہاڑ وغیرہ کا بھی جسم ہے تو جسم کتنی قسم کا ہو گیا ایک نامی اور ایک غیر نامی اس کے اوپر جو ہے جسم ہے اس کے اوپر جسم ہے اور جسم کے اوپر پھر جوہر ہے بھئی جوہر جوہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو جس کا اپنا الگ وجود ہو جو اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہ ہو جو اپنے وجود میں کسی محل کا اس کو جوہر کہتے ہیں جوہر بھئی اس میں جسم بھی داخل اور اس میں اور چیزیں بھی داخل ہیں تو جسم تو جسم کس کے تحت آگیا جوہر کے تحت جوہر کے تحت آگیا اس میں جسم بھی داخل ہے اس میں عقل بھی داخل ہے اس میں حیولہ بھی داخل ہے اس میں نفس بھی داخل ہے اس میں صورت بھی کئی چیزیں اس میں داخل ہیں بارال باقی تفصیل کی ضرورت نہیں بس اتنا یاد رکھیں کہ جسم کس کے تحت ہے جوہر کے تحت جوہر کے تحت جسم بھی آتا ہے اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو جوہر کسے کہتے ہیں میں وہ بیان کر رہا تھا جوہر وہ چیز ہے جس کا اپنا الگ وجود ہو اور جو اپنے وجود میں کسی محل کی محتاج نہ ہو اس کے مقابلے میں عارض ہے کہتے ہیں چیزوں کا پتہ ان کی زد سے چلتا ہے دیکھو جوہر کا پتہ آپ کو عارض سے صحیح سمجھ میں آئے گا عارض اس کی زد ہے عارض صفت کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں جس کا اپنا الگ کوئی وجود نہ ہو جیسے دیکھو زید ہے تو زید کی سخاوت بھی ہے کیا سخاوت کا کوئی الگ جسم ہے کبھی آپ نے دیکھا زید مر جائے اور پھر سخاوت باقی رہ جائے آپ دیکھیں کہ سخاوت تو الگ ہے یہ باقی رہ گئی نہیں زید ختم تو اس کی سخاوت بھی ختم زید ہے تو اس کی سخاوت ہے زید نہیں تو اس کی سخاوت بھی نہیں تو یہ جو صفت ہوتی ہے اس کو عارض کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عائن پر بھی فتحہ ہے راہ پر بھی فتحہ ہے عرض تو ایک ہے جوہر اور ایک ہے عرض جوہر وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود ہو اور جو اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہ ہو جبکہ عرض وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو اور وہ اپنے وجود میں محل کی محتاج ہو یعنی کہ غیر کی محتاج جیسے سخاوت زید ہے تو سخاوت اس کی ہے زید نہیں تو اس کی سخاوت بھی نہیں یا جیسے سفید اور کالا ہونا یاد رکھو یہ جو رنگ ہمیں نظر آتے ہیں یہ صفت ہے چیزوں کی کیا ہے چیزوں کی صفت ہے یہ چیزیں ہیں تو ان کی یہ صفت بھی ہے یہ چیزیں نہیں تو ان کی یہ صفت بھی نہیں ان کا اپنا الگ وجود کوئی نہیں اس کا اپنا الگ وجود کوئی نہیں آپ کہیں گے ہم نے تو دیکھا ہے سفید کا اپنا سفیدی کا اپنا الگ وجود ہے ہم بازار سے سفیدی لاتے ہیں اور دیواروں پر سفیدی کرتے ہیں یا ہم بازار سے پینٹ کے ڈبے لاتے ہیں اور اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں تو دیکھو رنگوں کا اپنا الگ وجود ہے نہیں بھئی وہ جو سفیدی آپ بازار سے خرید کر لاتے ہیں وہ خاص قسم کی مٹی ہے اس کے ہر ہر جز کی صفت سفیدی ہے ہر ہر جز اس کا کیا ہے سفید لیکن سفیدی کوئی الگ چیز نہیں وہ اس کی صفت ہے اور اسی طرح آپ بازار سے لے کر آتے ہیں پینٹ کا ڈبا سفید رنگ کا اس میں رنگ ہوتا ہے لیکن یہ سفیدی یہ کیمیکل ہے مختلف جن کے ہر ہر جز کی صفت کیا ہے سفیدی ہر ہر جز کی صفت ہے چنانچہ آپ دیکھیں آپ بازار سے کیا لائے سفیدی آپ کہتے ہیں یہ تو بالکل سفید ہے دیکھو سفید کا اپنا الگ وجود ذرا اس کو ایک پانی کے ولے برطن میں ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا نیلا رنگ ڈال دیں اس میں یوں کریں نیلے رنگ کی روشنائی ڈال دیں بات سمجھ میں آگئی تو اس میں نیلے رنگ کی روشنائی ڈال دیں دیکھو ساری سفیدی کسے بدل گئی نیلے رنگ سے کدر گئی وہ سفیدی اگر اس کا اپنا الگ وجود ہوتا وہ تو نکل کر باہر الگ ہو جاتی لیکن وہ صرف ان کی صفت تھی تو اب صفت بدل گئی اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں تھا پھر اس یہ جو نیلے رنگ کی بن گیا یہ اب اسی میں اگر آپ کالا رنگ ڈال دیں تو سارا کیا بن جائے گا کالا رنگ وہ نیلہ رنگ کی در گیا بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہ جو سفید اور کالا ہونا ہے یا جو مختلف رنگ آپ کو نظر آتے ہیں یہ چیزوں کی صفت ہوتی ہے ان کا اپنا الگ وجود نہیں ہے تو ان کو کہتے ہیں عرض کیا کہتے ہیں عرض عرض جو ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا اور وہ اپنے وجود میں محل کی محتاج ہے محل سے مراد ہے موصوف کیا مراد ہے کوئی موصوف ہے تو یہ سفیدی والی صفت ہے مثلا دیوار پر سفیدی کی یہ دیوار ہے تو یہ سفیدی ہے دیوار نہیں تو یہ سفیدی نہیں مثلا یہ کپڑا ہے کپڑا سفید رنگ کا ہے تو کپڑا ہے یہ والا تو یہ اس کی سفیدی بھی ہے یہ کپڑا نہیں تو یہ سفیدی بھی نہیں اس کو کیا کہتے ہیں عرض عرض اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا یہ اپنے وجود میں کسی محل محل کا مناہ جگہ یعنی مراد موصوف ہے یہ اپنے وجود میں کسی محل کی محتاج ہوتی ہے وہ محل ہے تو اس کا وجود ہے وہ محل نہیں تو اس کا اپنا الگ وجود بھی نہیں ہے جبکہ جوہر اس کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہیں جیسے آپ کو یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کتاب ہے دیکھو اس کا اپنا الگ وجود ہے اس کا اپنا الگ وجود اس کے لئے کسی موصوف وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کسی محل کا یہ محتاج نہیں کہ وہ محل ہوگا تو یہ اس کی صفت بن کر رہے گا وہ محل نہیں تو یہ صفت بھی نہیں رہے گی نہیں یہ صفت ہے ہی نہیں اس کا اپنا الگ وجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں جوہر تو جوہر کسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو اور جو اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہ ہو یعنی کسی موصوف کا محتاج نہ ہو موصوف ہے تو یہ ہو موصوف نہ ہو تو یہ نہ ہو ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ کا اپنا وجود آپ کا اپنا الگ وجود ہے آپ کسی چیز کی صفت نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی ہے پہاڑ پہاڑ کا اپنا الگ وجود ہے یہ پنکھا ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے یہ مسجد ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے تو یہ دیواریں ہیں ان کا اپنا الگ وجود ہے یہ قلم ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے تو ان کو کہتے ہیں جوہر کیا کہتے ہیں جوہر تو جوہر کسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو اور جو اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہ ہو جبکہ اس کے مقابلے میں عارض ہے عارض صفت کو کہتے ہیں عارض وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو اور جو اپنے وجود میں کسی محل کی محتاج ہے یعنی کسی موصوف کی محتاج ہے موصوف ہے تو اس کا وجود ہے موصوف نہیں تو اس کا وجود بھی نہیں جیسے شجاعت بہادری بہادری زید کی مثلاً صفت ہے زید ہے تو زید کی بہادری بھی ہے زید ختم تو زید کی بہادری بھی ختم ایسا نہیں کہ زید تو ختم ہو جائے اور اس کی بہادری الگ رہ جائے نہیں نہیں یہ اس کی صفت تھی اس کا اپنا الگ کوئی وجود ہی نہیں اچھا یہ تو میں بیان کر رہا تھا جوہر اور عرص بھئی دیکھئے پھر سنیں جوزی اضافی کی بات چل رہی ہے جوزی اضافی بھئی جوزی اضافی کسے کہتے ہیں ہر اخص تحت الام ہر اخص تحت الام ہر وہ چیز جو خاص ہو کسی کے مقابلے میں اور کس کے نیچے ہو کسی عام کے نیچے ہو جیسے انسان یہ خاص ہے کس کے مقابلے میں حیوان کے مقابلے میں اور یہ حیوان کے نیچے ہے یعنی حیوان کے اندر یہ داخل ہے حیوان اس کے مقابلے میں عام ہے اس میں یہ بھی داخل اور چیزیں بھی داخل تو یہ انسان کیا کہلائے گا جوزی اضافی یہ کیا کہلائے گا جوزی اضافی کس کی نسبت سے حیوان یوں کہیں گے یہ انسان حیوان کی جوزی ہے یہ انسان حیوان کی جزی ہے یعنی حیوان کے افراد میں سے ایک فرد ہے یہ حیوان کے افراد میں سے ایک فرد ہے اسی طرح حیوان وہ کس کے نیچے ہے جس میں نامی جس میں نامی میں حیوان بھی آگئے اور درخت بھی آگئے تو یوں کہیں گے حیوان جس میں نامی کی جزی ہے یعنی اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے اس کا صرف یہی فرد نہیں اور بھی فرد ہیں یعنی شجر بھی اس کے افراد ہیں تو حیوان جوزی ہے کس کی نسبت سے جسم نامی کی نسبت سے اور جسم نامی یہ کس کے تحت ہے جسم مطلق کے تحت جسم مطلق کہو یا صرف جسم کہہ دو ایک ہی بات ہے کیونکہ مطلق کا بھی یہی معنی جسم کوئی قید نہ ہو صرف جسم کہا اس میں بھی کوئی قید نہیں کہ وہ نامی ہے یا غیرے نہ تو جسم نامی کس کے تحت ہے جسم کے تحت یا جسم مطلق کے تحت ہے تو کیا کہیں گے کہ یہ جسم نامی جزی ہے کس کی جسم مطلق کی یعنی اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے یہ بھی اس کا فرد اور جسم غیر نامی بھی اس کا فرد ہے یعنی جسم مطلق کا بات سمجھ میں آرہی اور جسم مطلق یہ خاص ہے کس کی نسبت سے جوہر کے نیچے ہے اور جوہر میں صرف یہ جسم داخل ہے یا عقل اور حیولہ اور صورت وغیرہ بھی داخل ہیں وہ چیزیں بھی داخل ہیں تو لہذا یہ اخص ہوا جس میں مطلق اخص ہے کس کی نسبت سے جوہر کی نسبت سے تو یہ گویا جس میں مطلق یہ جوزی ہے کس کے اعتبار سے جوہر کے اعتبار سے یہ یوں کہیں کہ یعنی یہ جوہر کے افراد میں سے ایک فرد ہے جوہر کا صرف یہی فرد نہیں ہے عقل بھی اس کا فرد ہے حیولہ بھی اس کا فرد ہے صورت بھی اس کا ایک فرد ہے اور نفس بھی اس کا ایک فرد ہے تو جوزی اضافی کسے کہتے ہیں ہر آخص تحت العام ہر وہ چیز جو زیادہ خاص ہو کسی عام کے مقابلے میں اور اس کے نیچے واقع ہو اور اسی طرح یاد رکھو زید زید یہ کیا ہے جوزی حقیقی جوزی حقیقی جوزی حقیقی اور جوزی اضافی دونوں کی تعریف ہی الگ الگ ہے بھئی جوزی حقیقی کی کیا تعریف کی ہر وہ مفہوم ہر وہ مفہوم کہ عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز نہ سمجھے پھر دہرہو جوزی حقیقی کسے کہتے ہیں ہر وہ مفہوم کہ عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز نہ سمجھے اور اگر عقل کسی مفہوم کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کلی کہتے ہیں تو جوزی حقیقی کسے کہتے ہیں وہ مفہوم جو عقل اس کے کسیر جوزی حقیقی وہ ہے جو کسیرین پر صادق نہ آئے جوزی حقیقی وہ ہے جو کسیرین پر صادق نہ آئے صادق نہ آئے اور اس کو جوزی حقیقی کہتے ہیں اور جو ابھی ہم نے پڑھا اس کو جوزی اضافی کہتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ یہ حقیقی اور اضافی کیوں لگا کیونکہ یہ جو جوزی حقیقی ہے یہ کسیرین پر صادق نہیں آتا تو یہ حقیقت کے اعتبار سے جوزی ہے یہ حقیقتاً کیا ہے جوزی ہے کہ کثیرین پر صادق نہیں آ رہا اور انسان اس کو بھی ہم نے حیوان کی نسبت سے جوزی کہا انسان کو بھی ہر آخص تحت الام کو کیا کہتے ہیں جوزی جوزی اضافی تو انسان جوزی اضافی ہے کس کی نسبت سے حیوان کی نسبت سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان کو بھی ہم نے جوزی کہا لیکن کیا انسان حقیقت میں جوزی ہے حقیقت میں تو جوزی نہیں حقیقت میں تو جوزی اسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق ہی نہ ہے لہٰذا اس کے ساتھ اضافی کا لفظ جوڑتے ہیں اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت نسبت جیسے غلام زیدن غلام مضاف ہے اور زیدن کیا ہے مضاف انیلے غلام کی آپ نے نسبت کر دی اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت کرنا غلام زیدن غلام کیا ہے مضاف اور زیدن کیا ہے مضاف انیلے تو گویا اس غلام کی آپ نے زید کی طرف نسبت کر دی ہے کہ یہ زید کا غلام ہے کسی اور کا غلام نہیں اس لئے اس کو کہتے ہیں مضاف یعنی جس کی نسبت کی گئی ہے اور زیدین کو کہتے ہیں مضافل ہے یعنی اس کی طرف نسبت کی گئی ہے تو اضافت کا کیا معنی ہوتا ہے نسبت کرنا تو انسان کو بھی ہم نے جوزی کہا کس کی نسبت سے خیوان کی نسبت سے ہم نے اس کو جوزی کہا ہے ویسے تو یہ جوزی نہیں تو خیوان کی نسبت سے جوزی کہا اس لئے اس کو جوزی اضافی کہتے ہیں یعنی یہ کسی نسبت سے جوزی ہے حقیقت میں جوزی ہونا اس کا ضروری نہیں تو یوں نہ کہیں کہ جوزی اضافی وہ جوزی حقیقی نہیں ہوگی یوں کہیں اس کا جوزی حقیقی ہونا ضروری نہیں توجہ ہے جوزی حقیقی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق نہ ہے جوزی اضافی کسے کہتے ہیں جو ہر آخاز تحت العام پھر دہرائیں جوزی حقیقی کسے کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق نہ ہے اور جوزی اضافی کسے کہتے ہیں ہر آخص تحت الاعم لہذا انسان کس کے تحت ہے حیوان کے تحت تو یہ کیا ہے جوزی اضافی ہے یعنی اس کی نسبت کرتے ہوئے یہ حیوان کی نسبت سے یہ کیا ہے حیوان کی طرف نسبت کریں تو یہ جوزی ہے اور حیوان کی نسبت کس کی طرف کریں جس میں نامی کی طرف تو حیوان کیا ہے جوزی اور جس میں نامی کی نسبت جس میں مطلق کی طرف کریں تو جس میں نامی کیا ہے جزی اور جس میں مطلق کی نسبت جوہر کی طرف کریں تو جس میں مطلق کیا ہے جزی ہے اسی طرح یاد رکھو زید وہ بھی تو انسان کے تحت ہے زید کس کے افراد میں سے ہے زید عمر بکر خالد یہ کس کے افراد ہیں انسان کے تو یہ بھی اخص تحت الام ہوا یہ بھی اخص انسان عام ہے اور زید خاص ہے انسان زید پر بھی بولا جاتا ہے عمر بکر خالد سب پر تو انسان ہوا عام اور زید جو اس کا فرد ہے وہ ہوا خاص تو زید کو بھی جزی اضافی کہیں گے یہ بھی کیا ہے جزی اضافی معلوم ہوا زید جزی حقیقی بھی ہے اور جزی اضافی بھی ہے جزی حقیقی کیوں کیونکہ کسیرین پر صادق نہیں آتا اور جزی اضافی کیوں کیونکہ یہ اخص تحت الام ہے یہ انسان کے تحت ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا معلوم ہوا ہر جزی حقیقی وہ جزی اضافی ضرور ہوگی کیونکہ وہ اخص تحت الام ہوگی لیکن ہر جزی اضافی کا جزی حقیقی ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے وہ کلی ہو جیسے انسان تحت الحیوان تو انسان کیا ہے کلی ہے تو جزی حقیقی نہیں ہے تو کیا حاصل کلام کیا ہوا کہ ہر جزی حقیقی جزی اضافی ہے لیکن ہر جزی اضافی جزی حقیقی نہیں ہے جزی اضافی ہو اور جزی حقیقی نہ ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن جزی حقیقی ہو اور وہ جزی اضافی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ آپ نے پڑھا ایک جزی حقیقی ہے اور ایک جزی اضافی ہے اس سے پہلے ابھی تک جو آپ نے پڑھا تھا وہ جزی حقیقی تھی بلکہ یوں کہیں وہ بھی جزی تھی آج جو پڑی وہ بھی جزی لیکن دونوں میں فرق کرنے کے لیے ایک کے ساتھ حقیقی کی قید لگاتے ہیں اور ایک کے ساتھ اضافی کی جزی حقیقی اس کے ساتھ حقیقی کی قید اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جزی ہے کسی کسیرین پر صادق آتی ہی نہیں اور جزی اضافی اس کو جزی کہتے ہیں لیکن اپنے سے اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں جزی اضافی کہتے ہیں جیسے انسان کو جزی کہتے ہیں کس کی نسبت سے حیوان کی نسبت سے بلکہ صرف حیوان نہیں انسان انسان جس میں نامی بھی ہے کہ نہیں جی جس میں نامی تو جس میں نامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی انسان جزی ہے کیونکہ یہ اخص ہے تحتل جس میں نامی میں کیا کیا شامل تمام حیوانات انسان سمیت اور درخت بھی شامل ہیں درخت اور پودے تو لہٰذا انسان حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی جزی انسان جس میں نامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی اس کی جزی اسی طرح انسان جس میں مطلق میں بھی داخل ہے کے نہیں انسان کا جسم ہے کے نہیں تو جس میں مطلق کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی انسان کیا ہے جوزی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہر آخص تحت العام بھئی یہ نہیں کہ جو اس کے قریب سب سے قریب انسان کے اوپر حیوان ہے تو صرف حیوان کی نسبت سے جوزی نہیں ہے بلکہ جو بھی عام ہو اس سے اوپر اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انسان کیا ہے جوزی ہے بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی کتاب پر متن پھر دیکھ لیں وَقَدْ يُقَالُ الْجُزْئِيُّ لِلْأَخَسِّ مِنَ الشَّئِئِ اور کبھی کبھار جوزی کہا جاتا ہے لِلْأَخَسِّ مِنَ الشَّئِئِ وہ جو زیادہ خاص ہو مِنَ الشَّئِئِ کسی چیز کے مقابلے میں تو وَقَدْ يُقَالُ الْجُزْئِيُّ لِلْأَخَسِّ مِنَ الشَّئِئِ اور کبھی کبھار جوزی کہا جاتا ہے لِلْأَخَسِّ مِنَ الشَّئِئِ اس چیز کو جو اخص ہو مین الشیع کسی چیز کے مقابلے میں جیسے انسان اخص ہے کس کے مقابلے میں حیوان کے مقابلے میں یا جسم نامی کے مقابلے میں یا جسم مطلق کے مقابلے میں یا جوہر کے مقابلے میں اور کبھی کبار جوزی جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں جو اخص ہو زیادہ خاص ہو مین الشیع کسی چیز کے مقابلے میں یعنی ہر آخص تحت آعم اس کو کیا کہتے ہیں جوزی اور فرق کرنے کیلئے پھر کیا قید بڑھاتے ہیں جوزی اضافی اور وہ جو پہلے جوزی بیان ہوئی تھی جو اپنی ذات کے اعتبار سے جوزی ہے اس کے ساتھ کیا لفظ بڑھاتے ہیں اس کے ساتھ حقیقی کا لفظ بڑھاتے ہیں وہوا آعمو یہاں سے نسبت بیان کر رہے ہیں یہاں سے ایک جوزی پہلے آئی تھی ایک جوزی اب آئی ہے ان دونوں میں نسبت کیا ہے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ہر جوزی حقیقی جوزی اضافی ہے زید جوزی حقیقی ہے تو جوزی اضافی بھی ہے کیونکہ وہ کس کے تحت ہے انسان کے تحت ہے تو ہر جوزی حقیقی کیا ہے جوزی اضافی ہے لیکن ہر جوزی اضافی کا حقیقی ہونا ضروری نہیں جیسے انسان جوزی اضافی تو ہے لیکن جوزی حقیقی نہیں کیونکہ یہ تو کلی ہے یہ تو کسیرین پسادق آتی ہے اور زید یہ بھی جوزی اضافی ہے یہ بھی کیونکہ ایک اس کے تحت ہے تو یہ جوزی اضافی ہے اور یہ کیا ہے جوزی حقیقی بھی ہے تو بعض جوزی اضافی وہ جوزی حقیقی ہوں گے اور بعض جوزی اضافی وہ جوزی حقیقی نہیں ہوں گے تو حاصل کیا ہوا کہ ہر جوزی حقیقی جوزی اضافی ضرور ہے لیکن ہر جوزی اضافی کا جوزی حقیقی ہونا ضروری نہیں معلوم ہوا جوزی اضافی وہ زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں جوزی حقیقی کے مقابلے میں وہ جوزی حقیقی کو بھی شامل اور اور کلی کو بھی شامل کس کو بھی توجہ ہے انسان کیا ہے کلی ہے نا اور جوزی اضافی بھی ہے اور زیاد جوزی حقیقی ہے لیکن کلی نہیں تو جوزی اضافی وہ جوزی حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور کلی بھی ہو سکتی ہے توجہ ہے جوزی اضافی وہ جوزی حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور کلی بھی ہو سکتی ہے تو حاصل کیا ہوا کہ ہر جوزی حقیقی جوزی اضافی ہے لیکن ہر جوزی اضافی جوزی حقیقی نہیں یہ اسی طرح ہے جیسے انسان اور حیوان ہر انسان وہ کیا ہے حیوان ہے لیکن ہر حیوان اس کا انسان ہونا ضروری نہیں اور انسان اور حیوان میں کون سی نسبت عموم و خصوص مطلقی لہذا یہاں پر بھی جزی حقیقی اور جزی اضافی میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے توجہ ہے جزی حقیقی اور جزی اضافی ان میں کونسی نسبت عموم و خصوص مطلق کی ہر جزی حقیقی کیا ہے جزی اضافی لیکن ہر جزی اضافی کا جزی حقیقی ہونا ضروری نہیں جیسے حیوان اور انسان میں کیا تھی کونسی نسبت تھی عموم و خصوص مطلق ہر انسان کیا تھا حیوان لیکن ہر حیوان کا انسان ہونا ضروری نہیں اور نسبت کون سے تھی عموم و خصوص مطلق جس میں ایک آعم ہوتا ہے اور ایک آخص انسان کیا تھا آخص تھا اور حیوان کیا تھا آعم تھا اسی طرح ہے ہاں ایک جزی اضافی ہے اور ایک جزی حقیقی جزی حقیقی آخص ہے کس کے مقابلے میں جزی اضافی کے مقابلے میں اور جزی اضافی آعم ہے وہ جزی حقیقی کو بھی شامل اور کلی کو بھی شامل ہے بات سمجھ میں آگئی اور آعم کون جزی اضافی تو معلوم ہو کون سے نسبات مو مخصوص مطلق یہی بیان کر رہے ہیں یہ جو یہاں جزی آیا یہ جزی جو ہے آعم یہ زیادہ عام ہے یہ جزی اضافی توجہ ہے یہ جزی اضافی زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں جزی حقیقی کے مقابلے جو پیچھے ذکر ہوا تھا یعنی یہ جو جزی ذکر ہوئی یہ جزی توجہ ہے ہوا زمی راجہ کر رہا ہوں کس کو ہوا ہوا آعم اس پہ ذرا نظر رکھیں ہوا ہوا یہ ولی جو جزی ذکر ہوئی یہاں پر یہ آعم یہ زیادہ عام ہے آگے منہو محضوف ہے کیونکہ اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں تین طریقے ہیں یا مین کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا علی فلان تو یہاں منہو محضوف ہے یہ جزی یہ ہوا پھر دیکھیں عبارت وہ ہوا یہ ولی جزی کونسی جزی یہ جو ابھی ذکر ہوئی یہ جو ابھی ذکر ہوئی یہ جزی آعم زیادہ عام ہے منہو اس جزی سے جس کا آپ کو پہلے علم ہو چکا اس جزی سے جس کا پہلے آپ کو یعنی وہ جزی حقیقی تو یہ جزی اضافی اس جزی حقیقی کے مقابلے میں زیادہ عام ہے عبارت سمجھ میں آگئی اب آئیے شرعہ پر اب یہی بات بیان کریں گے بھئی کہتے ہیں قولہو وقد یقالو آہ یہ آہ الہ آخریہ سے مخفف ہے آہ کس سے مخفف ہے آخریہ یعنی ماتین کا قول وقد یقالو الہ آخریہ آخر تک آپ پڑھ لیجئے اس کی افشارہ کرنے لگے ہیں تو الہ کے ساتھ بھی الہ کا بھی یہی معنی ہوتا ہے الہ آخریہ اور آہ لکھا ہو اس کا بھی کیا معنی ہوتا ہے الہ آخریہ یعنی اَنَّا لَفْزَ الْجُسْئِيِّكَ مَا يُتْلَقُوا دیکھو میں نے جو تقریر کر دی اب وہی تقریر کریں گے اسی بات کو بیان کریں گے میں نے کیا بتایا کہ جوزی کا ایک نیا معنی بیان کر رہے ہیں کہ جوزی اضافی کس کو کہتے ہیں ہر آخص تحت الْعَعَمْ کو پھر دونوں میں آگے وَهُوَ آَعَمْ مُسْئِ دونوں میں کیا بیان کر دی نسبت بیان کر دی تو وہی یہ تقریر کریں گے کہتے ہیں یعنی اَنَّا لَفْزَ الْجُسْئِيِّكَ مَا يُطْلَقُوا عَلَى الْمَفْهُومِ الَّذِي يَمْتَنِعُ اَنْ يُجَوِّزَ الْعَقْلُ آپ کی کتابوں میں العقل کا لفظ ہے یا ہاں ہاں ہونا چاہیے جن کی کتابوں میں نہیں ہے یہ کتابت کی غلطی ہے اَنْ يُجَوِّزَ الْعَقْلُ اَنْ يُجَوِّزَ الْعَقْلُ يُجَوِّزَ کے بعد العقل کا لفظ کتابت کی غلطی ہے رہ گیا ہے لکھ لیں بھئی العقل اَنْ يُجَوِّزَ الْعَقْلُ دیکھو اب یہ بیان کریں گے پہلے سمجھ لو عبارت کو بیان یہ کریں گے کہ جیسے کہ آپ کو پہلے سے پتا چل چکا ہے کہ جوزی کا لفظ اس مفہوم پر بولا جاتا ہے کہ عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز نہ سمجھے اسی طرح جوزی کا لفظ ہر آخص تحت العام پر بھی بولتے ہیں یہی بیان کریں گے دیکھو کہ یعنی اَنَّ لَفْزَ الْجُزْئِيكَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَفْهُومِ الَّذِي يَمْتَنِعُ اَنْ يُجَوِّزَ الْعَقْلُ صِدْقَهُ عَلَى كَسِیرِينَ کہ جوزی جیسے اس کا اطلاع کیا جاتا ہے یعنی اس کو بولا جاتا ہے عَلَى الْمَفْهُومِ الَّذِي اس مفہوم پر يَمْتَنِعُ اَنْ يُجَوِّزَ الْعَقْلُ صِدْقَهُ کہ عقل جائز قرار نہ دے اس کے صادق آنے کو عَلَى كَسِیرِينَ کس پر؟ جیسے جوزی کا اطلاع اس مفہوم پر کیا جاتا ہے کہ عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز قرار نہ دے قَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى الْأَخَسِّ مِنْ شَئِن اسی طرح جوزی کا اطلاع ہوتا ہے عَلَى الْأَخَسِّ مِنْ شَئِن وہ جو آخَس من شے ہو کسی چیز کے مقابلے میں آخَس ہو یعنی ہر آخَس تحت الْعَعَمْبَي فَعَلَى الْأَوَّلِكَ تو پھر ہمیں فرق کیسے پتا چلے گا وہ بھی جوزی یہ بھی جوزی تو آپ کو بتائیں گے کہ پہلی والی جو تعریف کی اس صورت اگر وہ جوزی ہو تو اس کو مقید کرتے ہیں حقیقی کے ساتھ اس کو جوزی حقیقی کہتے ہیں اور اس جوزی کے ساتھ قید بڑھاتے ہیں کیا اضافی کی اس کو جوزی اضافی کہتے ہیں تو کہتے ہیں فَعَلَى الْأَوَّلِ تو پہلی صورت پر يُقَيَّدُ بِقَيْدِ الْحَقِيقِيِّ اس کو مقید کیا جاتا ہے حقیقی کی قید کے ساتھ یعنی حقیقی کے لفظ کی قید اس کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں اور اس کو جوزی حقیقی کہتے ہیں وَعَلَى الْثَانِ بِالْإِضَافِيِّ اور دوسری صورت میں اس کو مقید کرتے ہیں کس کے ساتھ اضافی کے ساتھ یعنی اس کو جوزی اضافی کہتے ہیں وَالْجُزْئِيُ اب وہی اوپر کیا آیا تھا وَهُوَا عَمُّ مِن اوپر مطن پر ذرہ نظر رکھیں وَهُوَا عَمُّ مِنْهُ ہوا زمیر کس کو راجے جوزی یہ جو جوزی پاس ذکر ہوئی اور مِنْهُ یہ محضوف ہے میں نے بتایا تھا اور مِنْهُ کی ہا زمیر کس کو راجے وہ جو پہلے جوزی گزری تھی تو عبارت پر ذرا اسی مطن پر نظر رکھو وَهُوَا عَمُّ مِنْهُ ہوا سے بھی کیا مراد یہ ولی جوزی اور مِنْهُ کی ہا زمیر سے مراد وہ ولی جوزی تو معنی یوں بن گیا وَالْجُزْئِيُ یہ ولی جوزی ہے آزیادہ عام ہے مِنْهُ کس سے اس جوزی یعنی جوزی کے دو معنی آپ کو پتہ لگ گئے یہ ولی جوزی یا جو اس معنی کے ساتھ ہے کونسا معنی ہر اخص تحت الام یہ جو جوزی ہے اس معنی کے ساتھ ہر اخص تحت الام یہ ولی جوزی زیادہ عام ہے اس جوزی سے جو کس معنی میں ہے جو کسیرین پر صادق نہ آئے بات سمجھ میں آیا گئے تو یہ جوزی اس جوزی سے زیادہ عام ہے یعنی یہ جوزی اس معنی کے ساتھ زیادہ عام ہے اس جوزی سے جو اس معنی کے ساتھ تھی دیکھو وہی عبارت اب ذکر کریں گے تو کہتے ہیں وَالْجُزْئِيُّ بِالْمَعْنَى السَّانِي اور وہ جوزی جو کس کے ساتھ آئے دوسرا دیکھو دو جوزی ذکر ہوئی ایک ابی اور ایک پہلے پہلے والا پہلا معنی تھا اور وہ کیا تھا کسیرین پر صادق نہ آئے اور یہ دوسرا معنی ہے دوسرا معنی کیا جوزی کا ہر اخص تحت الام کہتے ہیں وَالْجُزْئِيُّ اور جوزی جو ہے بِالْمَعْنَى السَّانِي کس کے ساتھ دوسرا معنی کے ساتھ کونسا دوسرا معنی اخص تحت الام تو جوزی معنی سانی یعنی اہر اخص تحت الام کے معنی کے ساتھ اعم یہ جوزی زیادہ عام ہے مِنْهُ اسی جوزی سے مِنْهُ کے نیچے نمبر لگاو ہے مِنْهُ کی ضمیر کس کو راجے پیچھے جوزی کا لفظ آیا تھا اسی کو اس کے نیچے بھی نمبر لگاو ہے میری مِنْهُ کے نیچے پانچ نمبر ہے اور جوزی کے نیچے بھی پانچ نمبر بتلایا کہ یہ مِنْهُ زمیر بھی کس کو راجے جوزی تو جوزی کے گویہ دو معنی آگئے ایک جوزی معنی اول سی جوزی جو معنی ثانی والی ہے ہر اخص تحت الام یہ زیادہ عام ہے کس سے جوزی سے کون سی جوزی جو معنی اول کے ساتھ ہے یعنی کسیرین پر صادق نہ آئے تو یہ معنی والجوزئیو بالمعنی الثانی اور وہ جوزی جو بیانہ ثانی کے ساتھ ہے اعمو وہ زیادہ عام ہے منہو کس سے وہ زیادہ عام ہے جوزی سے بالمعنی الاولی وہ جوزی جو کس معنی کے ساتھ ہو معنی اول کے ساتھ یعنی آسان لفظوں میں یوں کو جزئی اضافی زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں جزئی حقیقی کے مقابلے میں اِذْ کُلُّ جُزئیِّن حقیقیِّن فَهُوَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ مَفْهُومٍ عَامٍ وَأَقَلُّهُ الْمَفْهُومُ اس لیے کیونکہ ہر جزئی حقیقی فَهُوَ مُنْدَرِجٌ وہ درج ہے تَحْتَ مَفْهُومٍ عَامٍ ایک عام مفہوم کے تحت انہوں نے کیا کہا توجہ ہے انہوں نے کیا کہا جزئی اضافی زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں جزئی حقیقی کے مقابلے میں یعنی ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں اس سے کیا پتا چلا کہ ہر جزئی حقیقی کیا ہے جزئی اضافی توجہ ہے آپ کے ماں کہنے کا کیا معنی ہے کہ ہر جزی حقیقی کیا ہے جزی اضافی معلوم ہے جو بھی جزی حقیقی ہوگی وہ کسی عام مفہوم کے تحت ہوگی جیسے زید کس کے تحت تھا انسان کے تحت جو بھی جزی حقیقی ہوگی وہ کسی عام مفہوم کے تحت ہوگی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ ہر جزی حقیقی جو ہے وہ مندرج ہے یعنی داخل ہے کس کے تحت ایک عام مفہوم کے تحت جو بھی جزی حقیقی ہوگی اس کے اوپر کوئی عام مفہوم ضرور ہوگا جس کے اندر یہ داخل ہو جائے تو یہ کیا بن گئی جب اخص تحت الام ہوئی تو یہ جزی اضافی بھی ہے بات سمجھ میں آگئی دراصل یہ سارا ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں اعتراض کیا آپ کی تقریر سے کیا پتا چلا کہ جزی اضافی وہ زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں یعنی جو بھی جزی حقیقی ہوگی وہ کیا ہوگی جزی اضافی ہوگی جزی اضافی ہوگی آپ کی اس تقریر سے پتا چلا کہ ہر جزی حقیقی کے اوپر ایک مفہوم کلی ضرور ہوگا جس کے تحت یہ داخل ہوگی تو وہ جو ہے ہر جزی حقیقی کے اوپر ایک مفہوم کلی ضرور ہوگا جیسے زیادہ کے اوپر کونسا مفہوم کلی ہے انسان تو ہر جزی حقیقی کے اوپر ایک مفہوم کلی ہوگا جس کے اندر یہ داخل ہوگی جب یہ اس کے اندر داخل ہے تو یہ اخص تحت الاعم ہوئی اور جب اخص تحت الاعم ہوئی تو یہ جزی حقیقی جزی اضافی بھی ہوگئی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جزی حقیقی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی ماہیت کلیہ نہیں کہ جس کے تحت یہ داخل ہو جیسے جیسے واجب الوجود کی ذات واجب الوجود تو کلی ہے واجب الوجود جو بھی ایسی ذات جس کا وجود کیا ہو ہونا ضروری ہو اس کو کیا کہیں گے واجب الوجود لیکن واجب الوجود کا خارج میں ایک ہی فرد ہے اللہ تعالیٰ اور افراد ممتنع ہیں اور افراد ہو ہی نہیں سکتے توجہ ہے تو واجب الوجود تو کلی لیکن فرد اس کا ایک ہی اور وہ خارج میں موجود تو وہ جوزی حقیقی ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے جوزی حقیقی اور جوزی حقیقی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے اوپر کوئی ایسا مفہوم کلی نہیں جس کے تحت یہ داخل ہو بات سمجھ میں آگئے جس کے تحت یہ کیا ہو جیسے زید کس کے تحت تھا انسان لیکن واجب الوجود کے معاملے میں وہاں واجب الوجود کا جو ایک فرد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر کوئی ایسا مفہوم کلی نہیں جس کے تحت یہ داخل ہو تو وہ جزی حقیقی تو ہے لیکن جزی اضافی نہیں ہے اعتراض سمجھ میں آیا اعتراض کیا کہ آپ نے کیا کہا ہر جزی حقیقی وہ جزی اضافی ضرور ہوگی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جزی حقیقی تو ہے لیکن جزی اضافی نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی واجب الوجود واجب الوجود کا ایک ہی فرد موجود ہے اور وہ جزی حقیقی ہے وہ کیا ہے جزی حقیقی لیکن وہ جزی حقیقی اس کے اوپر کوئی ماہیت کلی یا اس کے اوپر موجود نہیں ہے جس کے اندر وہ داخل ہو جائے ایک ماہیت کلی جیسے زید کس کے تحت تھا انسان انسان دیکھو ایک ماہیت کلی کا نام ہے حیوان ناتق اور یہ زید بھی ہے عمر بھی ہے بکر بھی ہے خالد ہے سب پہ صادقار ہے تو ہر جزی حقیقی کیا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ماہیت کلی ہوتی ہے جس کے تحت وہ داخل ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی ایسی ماہیت کلی نہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات داخل ہو بات سمجھ میں آگئے تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی ہر جزی حقیقی کسی نہ کسی مفہوم عام کے تحت ضرور ہے چاہے ماہیت کلیہ کے تحت نہ ہو لیکن کسی نہ کسی اللہ کی ذات کے اوپر کوئی ماہیت کلی تو موجود نہیں ہے لیکن مفہوم موجود ضرور ہے مثلا شیع اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کیا ہے ایک شیع اور باقی چیزیں بھی کیا ہیں شیع ایک عام مفہوم ہے جو سب کو شامل ہے بے شک ماہیت کلیہ نہیں ہے لیکن کم سے کم کوئی نہ کوئی مفہوم وغیرہ تو کوئی ضرور اوپر ہوتا ہے جس کے تحت وہ داخل ہو جاتی ہے ذات واجب الوجود کے اوپر کوئی ماہیت کلیہ تو نہیں لیکن مفہوم عام ایسے ضرور موجود ہیں جس کے تحت وہ داخل ہو جائے جیسے شیع شیع کا مفہوم عام ہے ہر چیز کو شامل ہے لہذا واجب الوجود کی ذات بھی اس میں داخل کیونکہ وہ بھی کیا ہے شے ہے یہ معنی ہے یہ اعتراض کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں اِذْ کُلُّ جُزْئِيِّنْ حَقِيْقِيِّنْ فَهُوَ مُنْدَرِجُنْ تَحْتَ مَفْهُومٍ عَامٍ اس لیے کیونکہ ہر جزی حقیقی جو ہے وہ مندرج ہے یعنی داخل ہے تَحْتَ مَفْهُومٍ عَامٍ کسی نہ کسی عام مفہوم کے تحت وَأَقَلُّهُ الْمَفْهُومُ وَشَيْءُ وَالْعَمْرُ اور کم سے کم وہ مفہوم تو ہے یا کم اور شے تو ہے والعمر اور یعنی کم سے کم جو ہے وہ مفہوم یا شے اور عمر ہوگا مفہوم وہ چیز جو ذہن میں جہن میں جو بھی چیز حاصل ہو وہ کیا ہے مفہوم ہے مثلا زہد بھی کیا ہے ایک مفہوم ہے انسان بھی کیا ہے ایک مفہوم ہے بکر بھی کیا ہے ایک مفہوم ہے تو مفہوم تو ہر چیز کا ہو سکتا ہے مفہوم تو جو ذہن میں آجا ہے جو بھی چیز ذہن میں حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفہوم کہتے ہیں تو کم اس کا مفہوم کے تحت ضرور ہوگا یا شے کے تحت ضرور ہوگا اسی طرح عمر عمر کا معنی بھی شے عمر کا معنی بھی شے تو وہ شے کے تحت تو ضرور ہوگا ہر چیز کیا ہے کوئی نہ کوئی عمر ہے ہر چیز کیا ہے کوئی نہ کوئی اس کا مفہوم ہے بات سمجھ میں آگئی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تو زید بھی ذہن میں صورت آتی ہے یا نہیں یہ اس کا مفہوم ہے انسان کی بھی ذہن میں ایک صورت آتی ہے وہ کیا ہے اس کا مفہوم ہے یا شیعہ یا عمر کا بھی کیا معنی شیعہ تو لہذا جو بھی جوزی حقیقی ہوگی وہ کسی نہ کسی عام مفہوم کے تحت ضرور داخل ہوگی کم سے کم مفہوم کے نیچے تو وہ آ جائے گی یا شیعہ کے نیچے تو وہ ضرور ہوگی یا عمر کے نیچے تو ضرور ہوگی واجب الوجود کی ذات بھی کیا ہے ایک شیعہ ہے واجب الوجود کی ذات بھی کیا ہے ایک عمر ہے واجب الوجود کی ذات بھی کیا ہے ایک مفہوم ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَأَقَلُّهُ الْمَفْهُمُ وَالشَئُّ وَالْأَمْرُ اور کم سے کم وہ مفہوم اور شیعہ اور عمر ہوگا وَلَا عَقْصَ اس کا برعکس نہیں ہے یعنی ہر جوزی اضافی وہ جوزی حقیقی ہونا اس کا ضروری نہیں ہر جوزی اضافی کا حقیقی ہونا ضروری نہیں کیونکہ جوزی اضافی میں تو کلی بھی داخل ہو جاتی ہے جیسے انسان وہ اخص ہے تحت الْأَعْمِ یعنی حیوان کے نیچے تو انسان کیا ہوا جوزی اضافی تو ہے لیکن جوزی حقیقی نہیں کیوں کیونکہ یہ تو کلی ہے اور جوزی حقیقی تو کلی نہیں ہوتی یہ معنی ہے وَلَا عَقْصَ اور اس کا برعکس نہیں ہے اِذِلْ جُزی اضافی قَدْ يَقُونُ كُلِّيًا اس لیے کیونکہ جوزی اضافی وہ کبھی کلی ہوتی ہے قَلْ انسانِ بِالنِّسْبَتِ اِلَى الْحَيَوَانِ جیسے کہ انسان ہے حیوان کے نسبت سے حیوان یہ حیوان میں یا پر فتحہ ہے بھئی سمجھ میں آیا ہمیں تو عادت ہے اردو میں حیوان کہتے ہیں یا ساکن لیکن اصل عربی کے اعتبار سے یہ یا کیا ہے متحرک لہذا عربی عبارت جب پڑھیں تو یا پر فتحہ پڑھیں بِالنِّسْبَتِ اِلَى الْحَيَوَانِ جیسے کہ انسان حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے وَلَكَ أَن تَحْمِلَ قَوْلَهُ اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے أَن تَحْمِلَ قَوْلَهُ کہ آپ محمول کریں مصنف کے قول وَهُوَ أَعَمُّ عَلَى جُوَابِ سَوَالٍ مُقَدَّرٍ بھئی یہ جو اوپر مطن میں آیا تھا وَهُوَ أَعَمُّ وَهُوَ اس کے ذریعے کیا بیان کیا تھا نسبت بیان کی تھی جزی حقیقی میں اور جزی اضافی میں اب شارح آپ کو بتلائیں گے کہ آپ اس وَهُوَ أَعَمُّ اس کو سوالِ مُقَدَّر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں ایک زائد نکتہ اپنی طرف سے بتلانا چاہتے ہیں اگرچہ تمام شارحین نے یہاں یہی کہا ہے وَهُوَ أَعَمُّ یہاں سے ماتین کیا بیان کر رہے ہیں نسبت بیان کر رہے ہیں کس کے درمیان جزی اضافی اور جزی حقیقی کے درمیان نسبت بیان کر رہے ہیں لیکن شارح بطور نکتہ کے باریک سی بات ذکر کرنا چاہتے ہیں جو ان کی کسی استاد نے ان کو بتلائی تھی اور باریک سا نکتہ اب وہ بتلانا چاہتے ہیں کہتے ہیں آپ وَهُوَ أَعَمُّ آپ اس کو نسبت کے لئے بیان نہ بنائیں کہ نسبت بیان ہو رہی ہے بلکہ آپ اس کو سوال مقدر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں کیا سوال مقدر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں سوال مقدر یہ آپ نے کیا کہا وَقَدْ يُقَالُ الْجُزْئِيُ لِلْأَخَسِّ مِنَ الشَّيْ مطن پہ ذرا نظر رکھو اور کبھی کبھار کہا جاتا ہے جوزی کس کو لِلْأَخَسِّ مِنَ الشَّيْ وہ جو آخص ہو کسی چیز کے مقابلے میں توجہ سے سمجھو بھئی وہ چیز جوزی کس کو کہا جاتا ہے وہ جو آخص ہو کسی چیز کے مقابلے میں اچھا اب ذرا پیچھے آؤ مطن کے اندر جہاں چار نسبتوں کا بیان مطن میں شروع ہوا تھا مطن ایک صفحہ قبل مل گیا کہ اگر کلیوں جو جدا ہوں پورے طور پر تو وہ متباینان ہیں وَإِلَّا فَإِن تَصَادَقَا كُلِّيَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَمُتَصَابِيَانِ وَنَّقِيزَاهُمَا كَذَالِقِ اور ان کی نقیزیں بھی اسی طرح او من جانب ان واحدین یا ایک ہی جانب سے کیا ہوں گے تصادق کلی ہوگا فَآَعَمُّ وَآَخَسُ مُطْلَقًا توجہ ہے فَآَعَمُّ وَآَخَسُ مُطْلَقًا تو پھر وہ کلیاں کیا ہیں آعم وآخَس مُطْلَق ہیں آعم وآخَس یہ بات کس کی چاہ رہی ہے کلیوں کی یا جوزی کی یہ نسبت کس میں بیان ہو رہی ہے کلیوں میں نسبت بیان ہو رہی ہے تو یہ آعم وآخَس کلی ہوں گے یا جوزی جیسے انسان اور حیوان انسان کیا ہے آخَس انسان کلی ہے لیکن یہ کیا ہے حیوان کے مقابلے میں اور حیوان بھی کیا ہے کلی تو یہ عموم و خصوص مُطْلَق کی نسبت ہے کس میں انسان میں اور حیوان میں اور انسان بھی کلی اور حیوان بھی کلی تو یہ کلیوں میں نسبت بیان کی جا رہی ہے اور یہاں سے آعم وآخَس کے بارے میں بتایا کہ وہ آعم وآخَس مُطْلَق ہوں گی آعم کون ہے اس میں سے آعم کیا ہے ہاں حیوان اور وہ بھی کیا ہے کلی اور آخَس کون ہے انسان وہ بھی کیا ہے کلی تو یہ کلی کی بحث چل رہی ہے اور یہاں آپ نے ہمیں اعم و اخص بتلایا اس سے پتا چلا کہ یہ اخص کون ہوگا کلی ہوگی توجہ ہے اخص کس کا نام کلی کا نام اخص کون ہوگی کلی اب آو آج کے سبق پر وَقَدْ يُقَالُ الْجُزْئِيُّ لِلْأَخَصِي اور کبھی کبھار جزی کہا جاتا ہے لِلْأَخَصِي کس کو وہ جو اخص مین الشیح ہو پیچھے ہمیں بتایا تھا اخص کون ہے لہذا معلوما اس اخص سے بھی کون مراد ہے کلی مراد ہے جب یہ کلی مراد ہے تو اس میں تو جوزی داخل ہی نہیں آپ نے تو کیا کہا تھا کس کی تاریف کر رہے ہیں جوزی اضافی اور جوزی اضافی میں کلی بھی داخل ہے اور جوزی حقیقی بھی داخل ہے لیکن یہاں آپ نے تاریف کیا کہ جوزی اضافی کی کس کا نام ہے اخص منشہ اور اخص پیچھے پتایا تھا کون ہے کلی اے جوزی ہے وہ تو کلی ہے تو اس اخص کے اندر تو جوزی داخل ہی نہیں جب داخل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ جوزی اضافی کے اندر جوزی حقیقی بھی داخل ہوتی ہے وہ تو داخل ہی نہیں ہے اعتراض سمجھ میں آیا اعتراض کیا کہ آپ نے جوزی اضافی کی تعریف کس کے ساتھ کی اخص کے اور اخص پیچھے بتایا تھا کون ہے کلی ہے تو اس اخص سے بھی کون مراد ہوئی کلی اور جب تفصیل بیان کر رہے ہیں تو وہاں کلی کے ساتھ ساتھ اور کس کو داخل کر رہے ہیں جوزی کو بھی حالانکہ جوزی تو اس کے اندر داخل ہی نہیں ہے تو بات ہی کس کی چل رہی ہے کلی کی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں تو یہ اعتراض ہوا کیا اعتراض ہوا وَهُوَ أَعَمُ آپ اس کو ایک اعتراض کا جواب بھی بنا سکتے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جوزی اضافی کی تعریف کس کے ساتھ کی اخص کے ساتھ اور اخص تو صرف کس کا نام ہے کلی تو اس میں تو جوزی داخل ہی نہیں تو اس اعتراض کا جواب دیا آگئے ماتین نے وَهُوَ أَعَمُ یہ جو اخص ہے جو یہاں ذکر ہوا یہ زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں وہ جو پیچھے اخص ذکر ہوا تھا وہ تو صرف کلی کا نام تھا لیکن یہ زیادہ عام ہے یعنی یہ کلی کے ساتھ ساتھ جوزی کو بھی شامل ہے یہ کلی کے ساتھ ساتھ جوزی کو بھی شامل ہے تقریر سمجھ میں آگئی اب ترجمہ دیکھ لو وَلَكَ أَن تَحْمِلَ قَوْلَهُ وَهُوَ أَعَمُ عَلَى جَوَابِ سُؤَالٍ مُقَدْرٍ اور یہ بھی آپ کے لئے جائز ہے کہ آپ محمول کر لیں ماتین کے قول وَهُوَ أَعَمُّ كُو عَلَى جَوَابِ سُؤَالٍ مُقَدْرٍ اس سوال مقدر کے جواب پر کہ اس سوال مقدر کا جواب ہے قَأَنَّ قَائِ لَنْ يَقُولُ گویا کہ کہنے والا یہ کہتا ہے الْأَخَسُ عَلَى مَا عُلِمَ سَابِقًا کہ آخَس عَلَى مَا عُلِمَ سَابِقًا بنابر اس کے جو کہ اس کو جانا گیا ما قبل میں آخَس جو ما قبل میں جانا گیا تھا وہ کس کا نام تھا کلی یہی بیان کریں کہ آخَس بنابر اس کے جس کو جانا گیا تھا ما قبل میں وَالْكُلِّيُّ الَّذِي يَسْدُقُ عَلَيْهِ كُلِّيُّ آخر وہ کلی تھی جس پر دیکھو بھئی وہ کس کا نام تھا کلی کا آعام و آخَس مطلق کی بات آئی تھی کس کا حیوان آعام تھا اور انسان کیا تھا آخَس آعام کس کو کہتے تھے آعام وہ کلی جو دوسری کلی پر پورے طور پر صادقہ ہے کیا صادقہ ہے جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے حیوان تو یہ حیوان انسان پر پورے طور پر صادق آتا ہے لیکن انسان جو آخَس ہے وہ اس پر پورے طور پر صادقہ نہیں آتا توجہ ہے بات کس کی چل رہی ہے کہ آخَس جو پیچھے پتا چلا تھا پیچھے آخَس کا کیا پتا چلا تھا آخَس کس کو کہتے تھے ہے تو کلی لیکن پوری بات کریں کہ دوسری کلی اس پر پوری صادقہ ہے اور یہ دوسری پر پر صادقہ اس کو آخَس کہتے تھے یہی بیان کر رہے ہیں کہ آخَس جس کا ماقبل میں علم ہوا تھا وَهُوَ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَسْتُقُ عَلَيْهِ یا آخَرُ الصِّدْقًا كُلِّيًّ کہ وہ کلی ہے جس پر دوسری کلی پورے طور پر صادقہ ہے لیکن وَلَا يَسْتُقُ هُوَ عَلَى ذَلِكَ الْآخَرِoben لیکن یہ آخَس اس پر پورے طور پر صادق یہ معنی ہے وَلَا يَسْتُقُ هُوَ عَلَى ذَلِكَ الْآخَرِ کَ ذَلِقِ اور یہ اس پر پورے کَ ذالِق اسی طرح یعنی پورے طور پر یہ اس پر صادق نہ آئے یہاں تک بات سمجھ میں آئی اعتراض کیا کر رہے ہیں کہنے والا کہتا ہے کہ آخص وہ آخص جس کا ہمیں ماں قبل میں پتا چلا تھا وہ اس کو کہہ اس کلی کا نام تھا کہ دوسری کلی تو اس پر پوری صادق آئے لیکن یہ اس کلی پر پورا صادق نہ آئے لیکن جزی اضافی وہ تو کلی پر بھی بولتے ہیں اور جزی حقیقی پر کلی اضافی اس میں تو جزی حقیقی کو بھی داخل کرنا یا نہیں کرنا لیکن جو آپ نے تعریف اس کی کس کے ساتھ کر دی آخص کے ساتھ حالانکہ آخص آخص کی جو ماں قبل میں تعریف ہوئی تھی اس سے تو پتا چلا تھا کیا وہ تو صرف کلی ہے تو اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ جزی اضافی صرف کیا ہوگی کلی حالانکہ جزی اضافی صرف کلی تو نہیں ہوتی بلکہ جزی اضافی تو جزی حقیقی بھی ہوتی ہے بات سمجھ میں آگے یہی بیان کریں وَلْجُزْئِيُّ الْإِضَافِيُّ لَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ كُلِّيًّا اور جزی اضافی میں تو لازم نہیں ہے کہ وہ کلی ہو بلکہ جزی حقیقی بھی ہوتی ہے فَتَفْصِيرُ الْجُزْئِيُّ الْإِضَافِيِ بِالْآخَصِ بِهَاذَ الْمَعْنَا تَفْصِيرٌ بِالْآخَصِ تو جزی اضافی کی تفسیر آخص کے ساتھ کرنا یہ تفسیر بالآخص ہے چلیے بس کریں بس بھئی باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے حاصل کلام کیا کہ آج آپ نے جزی اضافی کے بارے میں پڑھا جزی اضافی کسے کہتے ہیں ہر آخص تحت العامد اور نسبت بھی بیان کی جزی حقیقی اور جزی اضافی میں ہر جزی حقیقی جزی اضافی ہے لیکن ہر جزی اضافی جزی حقیقی نہیں کیونکہ جزی اضافی وہ جزی حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور کلی بھی ہو سکتی ہے چلیے بات سمجھ میں آگے اچھی طرح چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام